اسلام علیکم سستی اکال نمستے ہاتھ لگاؤ گے تو ڈر جائے گی باہر نکالو گے تو مر جائے گی یہ مچھلی پہ جاتی تھی لیکن اب یہ ہندوستان کی بیٹیوں پہ جا رہا ہے میں سب سے پہلے کہوں گا کہ چاہے وہ آصفہ ہو ٹوینکل ہو چاہے وہ نربھایا ہو یہ سب ہماری بہنیں ہمارے دیش کی بیٹیاں ہیں اور ریپیس کا کوئی ریلیجن کوئی دھرم نہیں ہوتا جس نے بھی ان کا ریٹ کیا ہے ان کے ساتھ سنوائی نہیں ہونی چاہیے انہیں فانسی ہونی چاہیے اور نہ ان کا کوئی سرکاری بکیر ہونا چاہیے نہ ہمیں ان پہ سپورٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کی چھانوین ہونی چاہیے انہیں سیدھا کے سیدھا فانسی ہونی چاہیے میں دل سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جھنم میں بھی جگہ نہ دے اتنی معصوم بچیوں کا جنہوں نے ریپ کیا ہے اور انہیں مار دیا ہے آج تمہاری بھی بیٹیاں ہیں ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں اور ہندوستان کی بہو بیٹیاں نہیں پہ سیف نہیں ہیں یہ سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے انہیں صرف اور صرف فانسی ہونی چاہیے فانسی کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ جو لوگ راجنی دی کر رہے ہیں جو میڈیا والے جو کچھ نیتا کہ اب یہ مسلمان لوگوں نے ریپ کیا ہے وہ ہندو لوگوں نے ریپ کیا تھا وہ اس نے کیا تھا وہ کیٹلک نے کیا تھا اس پہ راجنی دی مت کرو تو اللہ نے تمہارے گھر میں بھی بہو بیٹیاں دی ہوئی ہے یہ راجنی دی کا مددہ نہیں ہے یہ سیدھا کے سیدھا فیصلہ لینے کا مددہ ہے اور اس پہ فانسی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تب ان کو ڈر بیٹھے گا جس طرح سے سعودی میں جس طرح سے ترکی میں فانسی دینے والے کو رستے پہ تنا کے بولی مار دی جاتی ہے وہ ہی ہونا چاہیے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زمان پہ سواد رکھنا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ کے من میں کئی قیسچن ہے تو آپ نیچے کومنٹ کریں